ایک کوئیسٹن جو آفیر کچھ کوئیسٹنزیں وہ لے لیتے ہیں ایک بھائی نے کوئیسٹن کیا کہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں جن کو قتل کیا گیا تھا اور ان کو دفنا بھی دیا اب کورٹ میں کیس چل رہا ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے مرہوم کا قبر سے ان کو باہر نکال کے پوسٹ مارٹم کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اس رپورٹ پر اور زیادہ کیس مضبوط ہو سکتا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی شرحیثیت کیا ہے اور پھر دفنانے کے بعد مردے کو نکال کر پوسٹ مارٹم کرنا کیا یہ شرعان درست ہے یا نہیں ہے دیکھیں ویسے تو لاش کی بے حرمتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک مومن کا جیسے دنیا میں احترام ہوتا ہے مرنے کے بعد بلکہ وہ احترام تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے مردے کی صرف اچھائیاں بیان کرو اس کی برائیاں بیان نہ کرو اسی طرح قبر پر ٹیک لگانا قبر پر چڑنا قبر پر بیٹھ جانا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور یہ بھی اشارت فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا اس کو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے حدیث کا مفہوم ہے تو گویا کہ احترام انسانیت بہت زیادہ ضروری ہے اس لحاظ سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بلا ضرورت پوسٹ مارٹم شرن جائز نہیں ہے نہ اسے قبر میں دفنانے کے بعد نکالنا جائز ہے لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ کچھ شریعت ان صورتوں کو اصل حکم سے مستثنہ قرار دے دیتی ہے ان کے لیے الیدہ حکم ہوتا ہے اب جیسے آپ کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے کوئی مطبع گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کسی شخص کو اس لیے قبر سے نکالتے ہیں یا اس کو پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں کہ شبہ پڑ گیا ہے کہ شاید یہ طبعی موت نہیں مرا بلکہ کسی نے اس کو مرڈر کیا ہے کوئی اس کو پوائزن وغیرہ دیا ہے تو یاد رکھیں یہ بالکل شرن جائز ہے کیونکہ اب لاش کی بے حرمتی مقصود نہیں ہے بلکہ اب ان قاتلوں کو پکڑنا مقصود ہے کہ اگر ان کو نہیں پکڑا گیا تو ان کی حوصلہ افضائی ہوگی وہ کسی اور کے قتل کے طرف چلے جائیں گے اور مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی تائب ہو اور دوسرے اس کے شر سے اس کی خود اعتمادی نہ ہونے کی بنا پر محفوظ رہیں ورنہ اگر وہ بچ کیا تو خود اعتمادی پیدا ہوگی دس کو اور کرے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس صورت میں جو آپ نے ذکر فرمائی ہے ریلیٹیف کو قبر سے نکالنا اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شرعان بلکل درست اور جائز ہے